نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم در ایویورس آپ کے فیوریٹ اسلامی انفارمیٹر چینل فتوہ آن لائن سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی کی جاتی تھی یا نہیں تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قربانی کی نویت یہ تھی کہ پہلے زمانے میں مقبول قربانی کو آسمانی آگ کھا جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست کے بعد مقبول قربانی کا یہ طریقہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹا دیا گیا پہلے زمانے میں قربانی کے لیے جانور کی شرط نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باست کے بعد قربانی کے لیے جانور کو شرط قرار دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ قربانیاں کرتے تھے اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی واضح اور کھلی علامت یہ تھی سورہ مائدہ کی آیت ستائیس میں اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے اس کا مقوم میں عرض کیے دیتا ہوں کہ قربانی کے قبول ہونے کی واضح اور کھلی علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی تھی جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے قبول نہ ہونے کی ہوتی تھی اسی طرح یہ صورتحال پیش آئی کہ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں اس نے ایک امدہ دنبہ کی قربانی کی قابیل کاشتار آدمی تھا اس نے کچھ غلہ اور گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا اور ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جھونکی تو رہ گئی اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم اور غصہ بڑھ گیا اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا اسی کے نتیجے میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا ان روایات سے اور قرآن پاک کی آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کی جاتی تھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ